اس میٹنگ میں عرفان شاہ صاحب نے اطراف کیا کہ مفکر اسلام نے جو جو سٹینڈ لیا اہل سنت کے خلاف جتنے اقدامات کیے سارے معاملات میں وہ ٹنچ بٹوی حق پر ہے یہ تیہ کر کے آئے ہیں شاہ صاحب شاہ صاحب کل تک جو بیڑے تھیں وہ کون تھیں جس نظریہ کو حضرت حافظ الحدیث نے پڑھایا کیا وہ سب بیڑوں کا نظریہ تھا ساری تعلیمات کی دھجیاں اڑا کر ٹنچ بٹوی کے آتھوں زلیل ہو کر بڑی خوشی سے سر تسلیم خم کیا ان لوگوں کے لیے بھی لمحے فکریہ ہے جو شاہ صاحب کو بجانے کے لیے اپنا پلیٹ فارم مہجہ کیے بیٹھے ہیں تبلیغ الاسلام تبلیغ الاسلام کا پلیٹ فارم رہے تو بہتر ہے اب وہ بھی ٹنچ بٹوی فکر کا پلیٹ فارم بنے گا ان سب لوگوں کو ہوش آنا چاہیے یہ دین ہے یا دین کے نام پر صداقری ہے حضرت حافظ الحدیث کے نصریہ کو اگر بیڑوں کا دودھ قرار دیتا ہے تو پھر عشاء صاحب کا اللہ حافظ ہے اس سے بڑھ کر اپنے باپ کا غدار کوئی نہیں ہو سکتا جو اپنے باپ کوئی حق پر نہ سمجھے اہل سنت اس کو حق پر سمجھے بیٹھے ہیں صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم پچھلے دنوں جناب عرفان شاہ صاحب نے بالناخر سارا ابحام ختم کر کے اپنے آپ کو تفصیلی دھڑے کا برپور نمائندہ ثابت کر ہی دیا صابر شاہ کے جنازے میں شاہ صاحب کا پہنچنا اور جنازے میں تقریر کے دوران شاہ صاحب نے اعتراف کیا کہ دو ہفتے پہلے ہماری ملاقات ہوئی تھی اس ملاقات میں کیا کچھ ہوا تھا وہ بھی اب سب کچھ سامنے آ چکا ہے لہٰذا اب یہ راز اب کوئی راز نہیں سب اہلِ گولستان جان گئے اب ہر طرف یقین ہو جانا چاہیے کہ شاہ صاحب اپنا نظریہ اور عقیدہ بدل چکے ہیں وہ قطعا اس نظریہ پر نہ رہے جو نظریہ حضرتِ مجددِ الفسانی حضرتِ امامِ اہلِ سنت آلہ حضرت فاضلِ بریل بھی نے پیش کیا تاریخی ظلم کیا شاہ صاحب نے اہلِ سنت کے اوپر اور کسی کا کچھ نہیں بگاڑا اپنا نظریہ ہی تبدیل کیا ہے ہم صرف اس لیے بار بار اظہار کرتے ہیں تاکہ عوامِ اہلِ سنت گمرا نہ ہو ہمارے مشیخ ہمارے علماءِ کرام اور جو مقتداء اور پیشواہ لوگ ہیں ان کو اچھی طرح دراک ہو جائے کہ اہلِ سنت کی نظریہ سے یہ سب ہٹے ہوئے لوگ ہیں اور ہم تو بڑی دیر سے کہتے تھے کہ شاہ صاحب ٹنچ باٹوی کے پاس جانے کے لیے بڑے بیتاب ہیں اور بڑے پر تول رہے ہیں لیکن مسئلہ صرف یہ تھا کہ جس شر کا تاج عرفان شاہ صاحب نے اٹھایا تھا ٹنچ باٹوی کہتا تھا کہ وہ تاج میرے سر رہے تو شر کے تاج کے اوپر ان کی آپس میں کچھ انبند تھی جس وجہ سے یہ تاخیر ہوئی خیر یہ جنازے کا وقت آیا تو شاہ صاحب کے لیے ایک بہار آئی اور شاہ صاحب فوری جنازے میں پہنچے ہم اسی صابر شاہ جس کے جنازے پر شاہ صاحب پہنچے اس کی بھی ایک تصویر پیش کرنا چاہتے ہیں ویسے تو اس کا یہی تعارف کافی ہے کہ وہ ٹنچ باٹوی کا بھائی ہے اور ٹنچ باٹوی نے جو فکر اعلی حضرت اور فکر مجدد الفسانی کے ساتھ جیتنی شدید بغاوت کی ہے اہل سنت میں ایسی مثال نہیں ملتی تو یہ بھی اسی فکر کا بندہ تھا اس کے ساتھ ساتھ اسی صابر شاہ نے ایک کتاب لکھوائی سیدنا امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اور اس کا نام تھا امام حسن اور خلافت راشدہ اول تو اس ٹائٹل میں ہی اتنا فریب تھا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یہ کتاب ہے اور کتاب میں دس صفحے بھی نہیں ہیں کہ جس میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کیا جائے یا آپ کے سیرت پر کچھ روچنی ڈالی جائے کتاب اسی صابر شاہ نے لکھوائی اور اس پر برپور تقریز لکھی اسی صابر شاہ نے اور اول تاخر کتاب کے صفحے صفحے کی تصدیق کی اور اس کو پڑھنے کی طرف خوب ترغیب دی تو اس کتاب میں بغض ایناد میں اس نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی معاف نہ کیا اور آپ پر بھی ترہ ترہ کے الزامات لگائے گے پھر یہ بھی الزام لگایا کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر سیدنا امیر معافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا اور پھر آگے یہاں تک باتیں کی گئیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر دمشق میں حضرت امیر معافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جشن منایا یعنی ایسے ایسے اہل سنت کے خلاف باتیں کی گئیں کہ جس کا سوائے رفت سے کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ان ساری باتوں کو عام کرنے کے لیے اس کتاب میں شامل کیا گیا اب سوال یہ ہے کہ یہ رفت سے بھری ہوئی کتاب اس کتاب پر تقریض لکھی اسی صابر شاہ نے بلکہ کتاب کا محرک ہی یہ شخص تھا حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں پر اس قدر بہودہ الزامات اور پھر اپنے آپ کو سنی کہلانا ایسا شخص اہل سنت کی نظر میں اعلیٰ حضرت کی فکر میں کیا ہو سکتا ہے کہاں جائے گا وہ فتوہ اس عبارت پر آپ کیا فتوہ دیں گے فکر رضا کے دائی بنے بیٹھے ہیں ایک دفعہ فیصلہ کریں کہ جس شخص نے ایسی باتیں کی ان کا محرک بنا اور ان بہودہ الزامات کی ترغیب دی ایسے شخص کے بارے میں اعلیٰ حضرت کا فتوہ کیا ہو سکتا ہے اور پھر کتاب کی علمی حیثیت اتنی ہے کہ ساری کتاب میں جگہ جگہ مدودی کی کتاب خلافت و ملوکیت کے حوالے ہیں ظاہر بات ہے کہ اپنوں کے لٹریچر سے تو کچھ ملنا نہیں تھا اہل سنت تو کبھی صحابہ اکرام کے بارے میں ایسی بدکلامی نہیں کر سکتے تو ایسی بقواسات کے لیے انہیں مدودی ملا ہوا تھا تو یہ اجمالی سا تعارف تھا اس صحابہ جنازہ کا جس کے جنازہ پر جا کر شاہ صاحب نے اپنے دین ایمان کا سودہ کیا اہل سنت کا جنازہ نکالا اور پھر یہ بھی واضح رہے کہ یہی وہ لوگ تھے کہ جن کو شاہ صاحب علیل اعلان کافر کہا کرتے تھے صرف ان کی گمراہی کا فتوہ نہیں دیا صرف ان کے کول کو کفر نہیں کہا بلکہ ان سب کو شاہ صاحب کی تعلیمات تھیں کہ کافر کہنا چاہیے اور نعرے لگواتے تھے یہ شاہ صاحب کے چہیت مرید جس بیچارے کی ابھی تک آنکھیں نہیں کھل رہی یہ نبی لم یہ کسی زمانے میں تقریر کیا کرتا تھا اس کا بیان خود سن لیں جس طرح خلافت کی ترتیب ہے وہی فضیغت کی ترتیب ہے پھر آگے فرماتے ہیں جو صدیق اکبر کی افضلیت ہے یہ قطعی مسئلہ ہے قطعی مسئلہ ہے اور قطعی مسئلہ کا جو منکر ہو وہ کیا ہوتا ہے فکر نہ کریں یعنی کہ جو قطعی مسئلہ کا منکر ہو قطعی وہ بات جس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا جو قطعی مسئلہ ہو اور جو قرآن کی نص سے ثابت ہو جو اس کا منکر ہو وہ کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ایک بار آخر تک بلائیں کہ جو سرکار ہے تو عالم صاحب کی جو ترتیب سرکار نے بتائی ہے اور جو قطعی مسئلہ کا منکر ہو اور جو اس طرح کی جو ترتیب قرآن نے اور حدیث نے بتائی ہے جو اس کا منکر ہو اور صدیق اکبر کی افضلیت کا منکر ہو وہ کیا ہے تو یہ بات مسئلہ ہو گیا حضرت مولا علیکاری اور بے شمار یعنی کہ جتنے بھی اہل سنو جماعت ہے اس پر متفق طور پر فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر افضل ہیں تمام انبیاء کے بعد اور اس کے بعد فرمایا کہ جو ترتیب خلافت کی ہے وہی ترتیب فضیلت کی ہے اور اس بات پر یہی حق چار یار کا یعنی کہ جو کانفرنس ہوتی ہے یہی پیغام ہے ہمارا اور جو عزیٰ قبلہ شاہ صاحب یعنی کہ بیمار حال میں ہے اور اتنی کوشش کر رہے ہیں دینی رسول کے لیے ان کی یہی کوشش ہے ان کی یہی پیغام ہے کہ جو عقیدہ ہمیں اپنے اصلاف سے دیا اس عقیدے کو آج نہ بدے تو یہ جناب اعلان کر رہا ہے کہ جو بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے قطعی ہونے کے منکر ہیں وہ کافر ہیں وہ نرے لگوا رہا ہے اس پر پہلے بھی میرا تفسر آ چکا ہے اور نبیلم بچارے کے پاس کوئی جواب نہیں ہے تو یہ شاہ صاحب کی تعلیمات کا بھی اعلان کر رہا ہے شاہ صاحب بھی پاس بیٹھے ہیں اب سوال یہ ہے کہ جن کو شاہ صاحب نے اس حد تک گھرایا تھا وہ بھی ذاتی مقاصد کے لیے ونہ حل سنت کے اصول پر اگر بات ہوتی تو یہ کفر نہیں تھا یہ گمراہی کا فتوہ تھا لیکن شاہ صاحب جس سے بھی بہت رکھتے ہیں پھر کفر کے نیچے تو شاہ صاحب کی توب میں کوئی گولہ ہی نہیں ہے کوئی جو چھوڑ سکیں تو اس زمانے میں شاہ صاحب نے ان کے بارے میں اتنے اتنے نعرے لگوائے اور آج انہی کے جنازے میں شرکت کی ہے سوال یہ ہے کہ شاہ صاحب نے توبہ کر لی ہے اور اپنے نبیلم کو تجدید ایمان تجدید نکاح کا مشورہ دیا ہے ظاہر بات ہے کسی غیرے کافر کو کافر کہنا یہ تو پھر خود دے کفر ہے اتنا تو نبیلم کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نے کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر دیا چونکہ شاہ صاحب اب اس دھڑے میں جا چکے ہیں لہذا وہ سارے ٹھیک ہیں اب ایک ہی میار رہ گیا ہے کہ جس کو شاہ صاحب تسلیم کر لیں وہ ایسی گنگا ہے کہ جس میں ایک دفعہ نہ آئے تو سارے دھونے دھل جاتے ہیں ایسا نہیں ہوگا اور پھر شاہ صاحب نے صرف جنازے پر جا کر شرکت نہیں کی بلکہ وہ راز بھی فاس کیا کہ شاہ صاحب کی میٹنگ ہو چکی تھی اسی صابر شاہ کے ساتھ تو جناب عرفان شاہ صاحب نے جو میٹنگ کی اسی صابر شاہ کے ساتھ دو ہفتے پہلے اب اس پر بھی کئی سوالات ہیں کہ یہ میٹنگ اوپن کیوں نہ ہوئی شاہ صاحب کے قریب رہنے والے اب کہاں ہیں وہ اقیل و نبیل وہ بتائیں اہل سنت کو کہ اس میٹنگ میں کیا ہوا تھا جو ایک ایک منٹ کی صفائیاں پیش کرتے ہیں اس میٹنگ کے بارے میں ان کو کیوں نہ خبر ہوئی کہ شاہ صاحب اس سے جا کر مل چکے ہیں ہم تو ادھر سے اظہار کر رہے تھے کہ شاہ صاحب تو سب کچھ کیے جا رہے ہیں لیکن لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا اب اس میٹنگ میں شاہ صاحب نے کیا کیا یہ بھی محمد عاصم مرزا نے فیس بک پر سارا کو شیئر کیا جو ٹنچ باتوی کا بڑا مرید خاص ہے اور جنازے میں شرکت کے لیے برطانیہ سے پاکستان پہنچا یہ اس کا فیس بک کا سکرین شورٹ سامنے پیش ہے یہ بقاعدہ کہہ رہا ہے تو اس میٹنگ میں جس میٹنگ کے شاہ صاحب نے اطراف کیا کہ میں مل کر آیا تھا دو ہفتے پہلے یہ ٹنچ باتوی کے مرید واضح کر رہے ہیں کہ اس میٹنگ میں عرفان شاہ صاحب نے اطراف کیا کہ گہرے مطالعے کے بعد مجھے اطراف ہے کہ مفقر اسلام نے جو جو سٹینڈ لیا اہل سنت کے خلاف جتنے اقدامات کیے سارے معاملات میں مفقر اسلام وہ ٹنچ باتوی حق پر ہے یہ تیہ کر کے آئے ہیں شاہ صاحب یہ ٹنچ باتوی کے مرید اعلان کر رہے ہیں کہ شاہ صاحب نے اطراف کر لیا ہے ہمارے اعتقادات کا وہ کون سے معاملات ہیں وہ کون سے ایشوز ہیں جن پر ٹنچ باتوی نے سٹینڈ لیا کبھی حق چار یار کی نفی پر کبھی حضرت صدیق اکبر عزی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے مسئلے میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے اور ایک طویر فیرست ہے اس کو ہم ابھی چھیڑنا نہیں چاہتے ان قریب انشاءاللہ سب کا پریشن کیا جائے گا اور اس کے سارے وہ معاملات جس کو شاہ صاحب سمجھ بیٹھی ہیں کہ بہت حق پر ہیں اور گہرا مطالعہ اور شاہ صاحب کریں یہ تو خیر سوالی پیدا نہیں ہوتا بلکہ یہ مفادات کا سودا تھا جو آج شاہ صاحب کو اس ٹنچ باتوی کے پاس نظر آ رہے ہیں اور شاہ صاحب ادھر چلے گئے ٹنچ باتوی نے جو شاہ صاحب کا استقبال کیا وہ اہل سنت کا جنازہ نکالنے کے مترادف ہے ٹنچ باتوی نے تو سیدھا کہا کہ آج یہ شیر بھی ہمارے پاس آ ہی گیا جو دس سال تک بیڑوں سے دودھ پیتا رہا صاحب صاحب کہ یہ شیر کے بچے کو بیڑوں نے دودھ بلا کے بیڑ بنانے کی کوشش کی دس سالہ مرد کرتی رہی ایک شیر آ نکلا اُدھر دیکھا کہ شیر چلتا ہے بیڑوں میں اُدھر پوچھا اُدھر شیر بھیڑوں میں چلتا کیوں ہے اُدھر شیر میں پیتاں ہے یہ ساری میں نہیں کھالائیں ہیں اُدھر مجھے تو شیر بانتا ہے اُدھر دونوں پانی پہ چلتے ہیں پانی پہ بھیر اپنا فوٹو پھی دیکھے بھیرہ کسی مجھے تو شیر بانتا ہے دس سال لگا کہ شیر کے بچے کو بیڑ بنانا چاہا نہیں بنا سکے آن کی آن اشہر کا پچھا شیر سے بیڑا کہ شیر بن گیا اِدھر شیر بن گیا یہ اس نے واضح کیا کہ یہ کل تک بیڑوں کے باس تھا اور آج یہ ہماری صف میں آگر شامل ہو گیا اب ہم پوچھتے ہیں کہ شاہ صاحب کل تک جو بیڑے تھی وہ کون تھی جس نظریہ کو حضرت حافظ الحدیث نے پڑھایا آج تک اہل سنت جس فکر پر قائم ہے کیا وہ سب بیڑوں کا نظریہ تھا اس سب کو ٹنچ باٹیویں نے بیڑوں کا دودھ قرار دیا اور آج کہتا ہے آپ ہماری صف میں آگر شامل ہو گئے اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے ان سے توبہ کروائی ہوئی ہے یہ آپ عجیب جھوٹ بول دیتے ہیں جب دل چاہتا ہے وہ واضح کر رہا ہے کہ انہوں نے توبہ کر کے ادھر آنے کا اعلان کر دیا آپ نے حضرت حافظ الحدیث کے لکمے کو بیڑوں کا دودھ قرار دیا جس تعلیمات پر آپ دہائیوں سے قائم تھے ساری تعلیمات کی دھجیاں اڑا کر ٹنچ باٹوی کے آتھوں زلیل ہو کر بڑی خوشی سے سر تصریم خم کیا اور شاید وہ جو دودھ تھا بیڑوں کا شاید اس دودھ سے مراد پھر مراعات ہوں جو مراعات برطانیہ کے ویزے کی صورت میں برائر فورڈ میں ایک بنگلے کی صورت میں چیارٹی کی صورت میں شاید وہ مراد ہیں کہ شاہ صاحب وہ حاصل کرتے رہے خیر ان مراد میں بھی کوئی کمی تو نہیں تھی جمعیت تبلیغ الاسلام کے پلیٹ فارم سے شاہ صاحب نے بہت کچھ لیا لیکن آج ٹنچ باٹوی کہتا ہے کہ یہ بیڑوں کا دودھ تھا اب ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس سے بھی زیادہ نماز دیں گے ان لوگوں کے لئے بھی لمحے فکریہ ہے جو شاہ صاحب کو بچانے کے لئے اپنا پلیٹ فارم مہجہ کیے بیٹھے ہیں تبلیغ الاسلام تبلیغ الاسلام کا پلیٹ فارم رہے تو بہتر ہے اب وہ بھی ٹنچ باٹوی فکر کا پلیٹ فارم بنے گا تو اہل سنت کی دجیاں اڑ جائیں گی ان سب لوگوں کو ہوش آنا چاہیے جو انہوں نے شاہ صاحب کو ساری مراعات دیں ہم نے پہلے بھی سارا ریکارڈ مہجہ کیا تھا کہ شاہ صاحب تو پہلے بھی اطراف کرتے تھے کہ میں نے تو ویزا لینا تھا اس لئے شان معاویہ کا سہارا لیا اس طرح کے کام لیے اب شاہ صاحب کے مفادات اہل سنت سے مکمل ہو چکے اور وہ اہل سنت کو بھیڑوں کا ریوڑ قرار دے رہے ہیں اور ان کا اعلان ہے کہ اب میں دوسری طرف ہوں اور مجھے ان کے مفادات عزیز ہیں تو اہل سنت کو بھی ہوش آنی چاہیے یہ دین ہے یا دین کے نام پر صداقری ہے اب شاہ صاحب کی ذمہ داری ہے کہ ان باتوں کو واضح کریں ایک تو مریدین اعلان کر رہے ہیں کہ شاہ صاحب نے اطراف کر لیا کہ مفقر اسلام ٹنج باتوی کے جتنے ایشوز ہیں شاہ صاحب کو مطالعے کے بعد سب کے اطراف ہو چکا ہے اور شاہ صاحب اتفاق کر چکے ہیں اور دوسرا وہ کہہ رہا ہے کہ بھیڑوں کے پاس تھا کون سی بیڑے ہیں جن کو شاہ صاحب نے اطراف کیا کہ ہاں ماں بھیڑوں کے پاس تھا حضرت حافظ الحدیث کے نصریہ کو اگر بھیڑوں کا دھود قرار دیتا ہے تو پھر اشاہ صاحب کا اللہ حافظ ہے اس سے بڑھ کر اپنے باپ کا غدار کوئی نہیں ہو سکتا جو اپنے باپ کوئی حق پر نہ سمجھے اہل سنت اس کو حق پر سمجھے بیٹھے ہیں اللہ ہدایت کی توفیق عطا فرمائے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم معصومیت زندہ باد زندہ باد